محمد عاصف علی دو چیزیں ایک پرولٹی کہ آپ نے کیا گول سیٹ کیا ہے آپ نے جانا کہا ہے آپ کی منزل کیا ہے اور اس کا دوسرا حصہ شیڈیولنگ سکیجول کہ آپ نے کس طرح سے اس منزل تک پہنچنا ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اصل میں ٹائم میرجمنٹ او صلاحیت کا نام ہے جس میں آپ گول یا ٹارگٹس کو بناتے ہو ان گول یا ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے شیڈیولنگ کرتے ہو سکیجول بناتے ہو پھر اس سکیجول کو فالو کرتے ہو اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے گول ٹارگٹ یا اس مقصد تک پہنچ جاتے ہو اب اس کے ساتھ ایک اوری سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم مینیج کن لوگوں سے نہیں ہوتا تو اس کا بڑا سیمپل سا فارمول ہے کہ جس کی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں جس کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس سے ٹائم کیسے مینیج ہوگا تو ٹائم اس بندے کے لیے اس انسان کے لیے اس شخص کے لیے مینیج کرنا بہت آسان ہوتا ہے جس کے پاس زندگی کے لیے کوئی مقصد ہے کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے کسی ٹارگٹ تک پہنچنا ہے تو کام کرنے والے بندے جس کے پاس گول ہے جس کے پاس کام کے لیے کچھ ہے اس کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے سو ہم اپنی زندگی میں بہت ہی لمحے بہت سے دن بہت سے ہفتے بہت سے مہینے اور بہت سے سال تو گزار چکے ہیں اور جو وقت گزار چکے ہیں اس کو بھول جائیں آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر کوئی بھی انسان کسی طرح سے بھی اس کو واپس نہیں لاسکتا سو اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے آپ آج کا سکون بھی برباد نہ کریں سو جو وقت ابھی آنا ہے جو وقت آگے آنے والا ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو وقت ابھی آپ کے پاس ہے جو ٹائم ہم سب کے پاس ہے اس میں دی بیس پرفارم کریں اس میں دی اپنا بیس دیں اس میں بہتر سے بہتر کریں اگر آج کے دن آپ بہتر کر گئے تو آنے والا وقت خود ہی آسان ہو جائے گا سو ایکچولی ہم سب صرف پروفیشنل لائف میں ہی ٹائم میریجمنٹ کو سب کچھ کہتے ہیں سو پروفیشنل لائف میں ٹائم میریجمنٹ ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے نہیں ٹائم میریجمنٹ میں آپ کی پروفیشنل لائف آپ کی سپیٹسٹل لائف آپ کی فیملی اور ریلیشنشپ آپ کی لرننگ اور آپ کی ہیلتھ شامل ہے تو ان چار پانچ چیزوں کو ملا کہ اگر ٹائم میریجمنٹ کیا جائے تو آپ ایک بہتر اور بیلنس لائف گزار سکتے ہیں سو اسی کو ہی ٹائم میریجمنٹ کہتے ہیں سو اس ویڈیو سے آپ نے اگر کچھ سیکھا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ پی شیئر ضرور کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ